اچھا اب ایک شرط تو آگئی نا پاکی چاہے وہ حیض ہو یا نفاس اس سے پاک ہونا اور دوسری اس کی اہم شرط آگئی کہ جس دہر میں طلاق دینے کا فیصلہ کر لیا اچھی طرح سے غور کر کے تو اس دہر میں پھر فیزیکل ریلیشن نہیں کیا جائے گا لہذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عمر والی حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اسے اس دہر میں طلاق دے جس میں ہم بستری نہ کی ہوں تو لہذا پھر توہر ہونا بھی ضروری ہے اور اس توہر میں فیزیکل ریلیشن نہ ہونا بھی ضروری ہے یہ دو شرائط ہیں اور پھر صرف ایک طلاق دی جائے اور اس پر تین مہینے کی عدد گزرنے دی جائے مہینے مہینے بعد طلاق دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے جیسا آج پاکستان کے لوہ میں ہوتا ہے ایک طلاق دیں اور تین مہینے کی عدد گزر جانے دیں اگر تو اللہ کا حکم ہے دل مائل ہوتا ہے رجوع کر لیں رجوع نہیں کیا تو جیسا کہ طریقہ طلاق میں بھی ہم رسکس کر چکے ہیں تین مہینے کی عدد گزرنے کے بعد عورت پر طلاق نافذ ہو گئی اب وہ شہر کے گھر سے اپنے گھر آ جائے گی ماں باپ کے گھر آ جائے گی اور وہ جہاں چاہے شادی کرنے میں آزاد ہے لیکن ابھی ایک حق جو ہے وہ حاصل ہے میاں بیوی کو کہ وہ چاہیں تو نئے مہر پر نیا نکاح کر سکتے ہیں اسی لیے ایک وقت میں تین طلاقیں دینے کو منہ بھی کیا گیا اور یہ بھی منہ کیا گیا کہ گناہ قرار دیا گیا ایک وقت میں تینوں طلاقیں دینے کو اور اگر تینوں طلاقیں ایک وقت میں ایک نشست میں پر ناؤنس کر دی گئی تو انہیں ایک طلاق بھی قرار دیا گیا یہ ہم تفصیلاں دیکھ چکے ہیں اور اگر وقفے وقفے سے ایک ہی اس میں طلاق دے دی عدد میں جیسے ہمارے ہاں ہے مہینے بعد نوٹس آ جاتا ہے پھر مہینے بعد اور اس سے تین طلاقیں پوری کر دی جاتی ہیں تو پھر تو طلاق ہو جائے گی کیونکہ وہ ایک نشست میں نہیں ہے وہ تین الگ لگ وقت میں تین طلاقیں ہیں مگر یہ پھر گناہ ہے اور اس کا ذمہ مرد پر ہوگا کیونکہ اس نے سب راستے بند کر دی ہے تو لہٰذا یہ پھر طلاق سنی یا سنت کے مطابق طلاق ہے اس کے تین اہم اجزاء ہیں ارکان ہیں ایک تو طلاق حالتیں دوہر میں دی گئی ہو دوسرا جس دوہر میں طلاق دی گئی ہو اس میں فیزیکل ڈیلیشن نہ کیا گیا ہو اور تیسرا ایک ہی طلاق دے کر عدد گزرنے کا انتظار کیا جائے تو اسے طلاق سننے کہا جاتا ہے یہ طریقہ سنت کے این مطابق ہے دوسری اس کے قسم طلاق کے بدعی ہے طریقے کی اعتبار سے طلاق کے بدعی ہے بدد کہتے ہیں انویشن کو سنت کے اگیسٹ جس بھی طلاق میں سنت کی خلاف برزی پھائے جائے وہ طلاق کے بدعی کہلائے گی یعنی حالت حیض میں طلاق دے دینا یا پھر ایسے تہر میں طلاق دینا جس پر فیزیکل ڈیلیشن کیا ہو یا ایک وقت میں تین طلاقے دے دینا میں تجھے طلاق دیتا ہوں میں تجھے طلاق دیتا ہوں میں تجھے طلاق دیتا ہوں یہ تلاقے بدعی ہے طلاقے بدعی نافذ ہوتی ہے اس میں کوئی شبے کی بات نہیں کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا کیس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ طلاق نافذ نہیں ہوئی بلکہ آپ نے فرمایا طلاق واپس لے لو